مرسیح یسو کے عظیم بابر کے جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر قدام کی اسلامتی ہو میں ہوں بابر ایمینویل اور میرا نام ہے پاسٹر آفتاب شنیل آج ہم ایک بہت خاص ٹوپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدبت ہے ہمارے پروگرام کا نام ہے آخری ایام کی نبوتیں اور آج جس ٹوپک پر ہم بات کریں گے بابر مخدس کی روح سے وہ ہے دریائے فراد کا سوک جانا ہم جانتے ہیں اور ہم نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سی ویڈیوز وائرن ہوئی ہیں یوٹیوب پر فیس بک کے اوپر دریائے فراد کے سوک جانے کے حوالے سے دریائے فراد وہ دریائے ہے جو کہ جب خدا نے باغ عدل کو بنایا تو وہاں سے چار نتیوں کا ذکر ہم دیکھتے ہیں اور انہی میں سے ایک دریائے فراد ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب خدا نے زمین کی بنیاد ڈالی تو یہ دریائے تب سے بہ رہا تھا اور آج یہ کیوں سو گیا اس حوالے سے ہم پاسٹر آفتاب صاحب سے جانیں گے کہ بائبل مقدس میں اس کی جو پشین گوئی ہیں وہ کیا بتاتے ہیں سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تینکیو ویری مچ فار یور کوپریشن فار یور ویلکم میں خدا کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہم ایک خاص پروگرام کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ دریائے فراد جو ہے ان دنوں میں اس کا پانی سو گیا ہے اور اس کے تعلق سے ہم تھوڑا سا سیکھیں گے کہ یہ دریائے جو ہے اس کا تعلق بائبل میں ہمیں کہاں کہاں ملتا ہے اور بائبل مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پدائش کی کتاب میں سے ہی اس کا حوالہ ہمیں مل جاتا ہے اگر ہم پدائش کی کتاب نکالیں اس کا دوسرا باب دیتویں آیتی رکھا لیا اور ادن سے ایک دریاء باگ کے سراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے چار ندیوں میں تقسیم ہوا پہلی کا نام فیسون جو ہے ویلہ کی سرزمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گیرے ہوئے ہیں اور زمین کا سونا چوکھا ہے اور وہاں موتی اور سنگ سلیمانی بھی ہے اور دوسری ندی کا نام جہوں جو کوش کی ساری زمین کو گیرے ہوئے ہیں اور تیسری کا نام دجلہ ہے جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے اور چوتھی ندی کا نام فراد ہے یعنی اس دریاء کا جو نام ہے ابھی تک موجود ہے اسی نام سے ہے فراد بائبل میں دیا ہوا ہے اور اگر ہم اس کا نقشہ دیکھیں تو ہمیں یہ دریاء جو ہے ارمینیا سے نکلتا ہے اور پھر گزرتا ہوا ترکی تاک آتا ہے ترکی سے پھر آگے یہ نکلتا ہوا جا کے شام میں چلا جاتا ہے پھر عراق میں اور پھر یہ ٹائگریس ریورز کے ساتھ بسرا کے مقام پر مل جاتا ہے پھر دونوں دریاء مل کر پیسے مدر میں ٹائگریس پیسے وہی ہے جو دجلہ ہے ہاں دجلہ اور فراد ہے دجلہ اور فراد ہے تو یہ دونوں دریاء جو ہیں نا یہ عراق میں سے ہو کر گزرتے ہیں تو یہ جو ساری سرزمین ہے اس کو ہم میسوپٹومیاں بھی کہتے ہیں میسوپٹومیاں کی تحرین بائبل میں موجود ہیں تو کلام مقدس کی یہ جو آج ہمارا جو ٹاپک ہے کہ یہ دریاء سوک کیوں رہا ہے کیوں جو اس کے بڑے فیزیکل فیکٹر بھی ہیں اور روحانی فیکٹر بھی ہیں فیزیکل فیکٹر یہ ہے کہ ترکی نے بہت سارے دیں وہاں پہ بنا لیے ہیں تو جس کی وجہ سے پانی جو ہے نا وہاں پہ انہوں نے روک لیا ہے روک لیا ہے اور آگے جو عراق اور شام ہیں وہاں پہ نہیں ہے وہاں پانی آگے نہیں آرہا جس کی وجہ سے ایک تو یہ وجہ ہوگی لیکن پیسٹر جو گلوبل وارمنگ کا کہتے ہیں کہ جی گلوبل وارمنگ کا بھی کوئی ایشو ہے گلوبل وارمنگ میں یہ ہے کہ اس میں بھی چونکہ الہی فیکٹر شامل ہیں کیونکہ نظام تو سارا خدا نظام چلا رہا ہے اس کی وجہ سے بھی گلیشئرز جو پگل رہے ہیں فلڈز آ رہے ہیں موسم پورے پوری دنیا کی جو ہے نا وہ تبدیل ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں ابھی سار آپ نے جس طرح سے بات کی ہے کہ گلوبل وارمنگ سے پہاڑ کے اوپر جو برف ہے وہ پگل رہی ہے پگل رہی ہے تو اس سے تو یہ ہے کہ پانی بڑھ رہا ہے پانی بڑھ رہا ہے یا پہ اس کے اپوزیٹ ہے یا پہ پانی سوکھ رہا ہے اس کے اپوزیٹ یہ بھی ہے کیونکہ خدا جو ہے پانی کو سکھا بھی سکتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بنیسل قوم ملک مصر کی غلامی سے نکلے ہیں تو خدا نے کیا کیا تھا کلزم کو سکھا دیا تھا اور بنیسل سوکھی زمین سے گدرے تھے اور آگے چل کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یردن کے مقام پر جب آتے ہیں تو جب مقاہنوں کے قدم پانی پر پڑے تو پانی سو گیا تو اسے اگر بنیسل قوم اس میں سے نکل گئے تو یہ ہمیں گواہی ملتی ہے اگرچہ پانی وہاں پہ بہت زیادہ ہے لیکن پانی خدا سکھا سکتا ہے کیونکہ اس پیشن کوئی کا پورا ہونا ضروری ہے کیا ہے بائبل میں جو پیشن گئی ہے اس کے حوالے سے وہ کیا ہے ہم اگر مقاشوہ کی کتاب نکالیں اس کا نمہ باب اس کی تیرہویں چودہویں اور پندہویں آیت ہم خدا ان کے قلام میں سے پڑھتے ہیں اور جب چھٹے فرشتہ نے نرسنگہ پھوکا تو میں نے اس سنیری قربان کا کہ سینگوں میں سے جو خدا کے سامنے ہے ایسی آواز سنی کہ اس چھٹے فرشتہ سے جس کے پاس نرسنگہ تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑے دریاء یعنی فرات کے پاس جو چار فرشتے بندہو ہیں انہیں کھول دے پاس وہ چاروں فرشتے کھول دئیے گئے جو خاص گڑی دن اور مہینے اور برش کے لیے تہائی آدمے کو مار ڈالنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں اور فوجوں کے سوار شمار میں بیس کروڑ تھے اور میں نے ان کا شمار سنا ایک ریفرنس میں اور ملتا ہے یہ چھٹا نرسنگہ ہے اور وہ چھٹا غزب کا پیالہ ہے افرات کے حوالے سے یہاں پر ذکر ملا ہے کہ وہاں پر چار فرشتے بندے ہوئے تھے لیکن یہاں پر چھٹا پیالہ ہے یہاں پر چھٹا غزب کا پیالہ ہے یہاں چھٹی مور ہے یہاں پر چھٹا غزب کا پیالہ ہے مقاشفہ سولوہم باب اس کی بارمی آیت اور چھٹے نے اپنا پیالہ بڑے دریاء یعنی فرات پر الٹا اور اس کا پانی سو گیا اور اس کا پانی کیا ہو گیا سو گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لئے ریال اتیار ہو جائے پھر میں نے اس ازدہہ کے موں سے اس حیوان کے موں سے اس چھوٹے نبی کے موں سے تین ناپاک روح مینڈگوں کی صورت میں نکلتے دیکھیں یہ شیعتین کی نشان دکھانے والی روح ہیں جو قادر مطر خدا کے روز عظیم کی لائے کے واسطے جمع کرنے کے لئے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں یعنی ہمیں یہاں پہ ملتا ہے کہ چھٹے نے جب اپنا پیالہ بڑے دریاء یعنی فراد پر الٹا اور اس کا پانی کیا ہو گیا سو گیا اور یہی پیشنگوئی کہ میں سمجھتا ہوں تکمیل ہے یہ آج سے دو ہزار سال پہلے کی ہاں جی تقریباً دو ہزار تیس سال پہلے کی جب خدا ہمی اس ورسیت دنیا میں تھے اور مقاشفہ کی کتاب جو تھی یوہنار اپر یہ ساری کتاب جو ہے وہ نادر کی تھی تو ان دونوں پیشنگوئیوں سے ہمیں یہ تقویت ملتی ہے کہ خدا ہمی اس ورسی کی آمد جو ہے نا بڑی قریب ہے اور ہمیں اس کی دوسری آمد کے لیے تھی آ رہنا ہے یاد رکھیں کلامِ مقدس میں جتنے بھی سکولر ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ خدا ہمی اس ورسی کی ایک پشیدہ آمد ہوگی اور ایک زہرہ آمد ہوگی پشیدہ آمد میں کیا ہوگا؟ ریپچر ہوگا ریپچر جس میں ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا ریپچر میں یہ ہوگا کہ جو کلیسیا ہے اس کو اٹھا لیا جائے گی جس طرح نو کے زمانہ میں ہوا تھا کہ جب طفان آنا تھا خدا نے اپنی کلیسیا یعنی آٹھ جانوں کو بجھا لیا اور اس کو کشتی میں لیا اور پھر اس نے ان کے اوپر کیا کیا طفان بیڑا دور سے جو پانی کا جنہوں نے توبہ نہیں کی کیونکہ اس زمانہ کے لوگ بھی بگڑے ہوئے تھے تو اس دور کے ساتھ اگر ہم اس کا مقابلہ کریں تو اب بھی بہت سے لوگ جو بگڑے ہوئے ہیں تو گریٹ ٹیبلیشن پیریڈ ابھی شروع تو نہیں ہوا لیکن اس کی نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور خدا کی خادم ڈاکٹر بلی گرام ایک کتاب میں کہتے ہیں کہ گھوڑوں کی سموں کی آواز جو ہمیں ابھی نظر آ رہی ہے سن رہا ہوں گا اچھا اب آپ نے بائبل میں سے ابھی جو حصہ تلاوت کی ہے مکاشوہ کا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے غزب کا پیالہ کنڈیلا اور دریافرہ سن گیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کے سوکھنے سے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہوئی ہے یہ بادشاہوں کا کیا ذکر ہے وہ اور وہ کس رستگی طرف جانا چاہ رہے ہیں یہ کیا ہے تھوڑا سا میں انٹرڈکشن تھوڑا سا بیان کر رہا تھا کہ کس طرح سے یہ گریٹ ٹریبلیشن پیریڈ جو نا وہ شروع ہوگا تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ کلیسیہ سب سے پہلے اسمان پر اٹھا لی جائے گی ایک مکتبہ فکر کے لوگ یہ کہتے ہیں کلیسیہ بڑی مصیبتوں میں سے گزرے گی اور ایک مکتبہ فکر کہتا ہے کہ کلیسیہ اسمان پر پہلے اٹھا لی جائے گی اور پھر جب ہم چوتھے اور پانچ میں باب میں دیکھتے ہیں کہ یونا عارف کو ایک کتاب دی جاتی ہے کہ اس کی موریں کھول اور وہ کتاب جو تھی نا سات موریں لگا کے ان کو بند کر دیا گیا تھا اور اس میں ان جو لوگ توبہ نہیں کرتے ان کی لئے ججمنٹ تھی اب خداوند یہ سمسی ایک بیٹے کی شکل میں نہیں آرہا اب وہ کنگ کی شکل میں آرہا ہے تاکہ لوگوں کا انصاف کر رہے ہیں اب وہ انصاف کرنے کے لئے آرہا ہے تو جو کتاب چھوٹی سی تھی سات موروں کو لکا کر بند کی گئی تھی تو پہلی سات موریں کھولی جاتی ہیں اس کے بعد سات نرسنگی اس کے بعد سات غزب کے پیالے یعنی گریجوالی خدا کا غزب جو انہیں بڑھتا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی مصیبتوں میں یہ گریٹ ٹریپولیشن پیریڈ میں بھی لوگ جو ہیں انہوں نے توبہ نہیں کی حالانکہ ان کے اوپر مان مان بار کے اولے بھی گرتے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے برے کاموں سے توبہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بڑی مصیبتوں میں بھی لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ کیا کریں توبہ کریں تو ہم کلام مقدس میں سے جیسے ابھی ہم نے پڑا ہے تو سولویں باپ کی بارویں آیت میں جب چھٹا غزب کا پیالہ جو ہے وہ گرائے جاتا ہے دریائے فرات کے پر وہ سوک جاتا ہے اور ہم نے پچھلے دنوں میں میں نے ویڈیو میں بھی دیکھا تھا کہ وہاں سے کچھ آوازیں ہمیں سنائی دی ہیں فرشتوں کی وہ اب آپ رکر وہ چار فرشتوں کا تو نہیں کرنے لگے ہاں چار فرشتوں کا جو بندے ہوئے ہیں بندے ہوئے ہیں اچھا وہ کون ہیں وہ تو پھر بہت میں نے جو ڈکھا ہے بیان دکھتا ہے وہ تو تباہی لانے کے لئے بڑی بیانک سی آواز ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی اس کے ہونے سے پہلے کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی اس کے بعد ریپچر نزدیک ہے ریپچر نزدیک ہے یعنی کلیسیا کو خدا اٹھا لے گا ریپچر کا مطلب کیچنگ بائی فورس دو شخص کیا کر رہے ہوں گے دو عورتیں چکی پیس رہی ہوں گی ایک لے لی جائے گی دوار بھی کھیٹ میں کام کریں گے ان میں سیکھ لے لیا جائے گا تو لوگ کہیں گے یہ کہاں چلے گے وہ خدا جو ان کو اٹھا لے گا اس لئے کلیسیا کو پیور ہونا بہت ضروری ہے یہ جو ہمیں چھٹے نرسنگے کے بارے میں ہم نے جو سیکھا ہے چھٹے فرشتہ نے جس کے پاس نرسنگہ تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑے دریائے یعنی فراد کے پاس جو چار فرشتے بند ہوئے ہیں انہیں کھول دیں اب لوگوں کو ان فرشتوں کی یا نپاک روحوں کی آواز آئی ہے اور جو آرکیالوجس تھے میں نے وہ چینلر دیکھا آرکیالوجی کا تو اس میں انہوں نے بقاعدہ طور پر اس آواز کو ریکارڈ کی ہے ہاں یعنی یہ ریکارڈٹ ہے اس آواز کو ریکارڈ کیا ہے یہ چار فرشتے ہیں لیکن یہ ابھی بندے ہوئے ہیں ابھی کھلے نہیں ہیں پاس پندری بھی آیت میں نمہ باپ پندری بھی آیت پاس وہ چاروں فرشتے کھول دیئے گئے جو خاص گڑیوں دین اور مہینے اور برس کے لئے تہائی آدمی کو مارڈ ڈالنے کے لئے تیار کیے گئے ہیں اور وہ فوجوں کی سوار شمار میں بیس کروڑ تھے بیس کروڑ جو ہے نا تقریباً یہ چائنہ کی فوج ہے چائنہ کی فوج جو ہے نا بیس کروڑ ہے اچھے یہ اب وہی بات ہے جو رستہ تیار رستہ جو نا تیار ہو رہا ہے تو اس میں آئنٹی کرائیسٹ کا جو ہے وہ بھی اظاہر ہونے والے ہیں اگر ہم کلاب مقدس میں سے ایک ریفرنس پڑھ لیں سلسلی کے نام پلوس و سلکخہ دوسرا باب تیسری آیت میں کسی طرح سے کسی کے فریم میں نا نا کیونکہ وہ دن نہیں ہے کہ جب تک پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سو جو خدا یا معبود کہلاتے آپ نے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر آپ نے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو تم سے یہ باتیں کہاں کرتا تھا آپ جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو اس کو تم جانتے ہو کیونکہ بیدینی کا بید تو اب بھی تأثیر کر رہا ہے مگر آپ ایک روکنے والا ہے جب تک وہ دور نہ کیا جائے وہ رکے رہے گا اور وہ کون سی چیز روک رہی ہے کلیسیا ہے کیونکہ کلیسیا کے اندر خدا کا پاک روح ہے جب کلیسیا اسمان پر اٹھا لی جائے گی تو پھر وہ جو نا ہلاکت کا فرزان یعنی مخالف مسیح جو نا جوش کے ساتھ یہ اس کو انٹی کرائیسٹ کہتے ہیں انٹی کرائیسٹ یعنی جو کرائیسٹ کے خلاف ہیں تو بائیول مقدس میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو تھے بادشاہ یسو مسیح کے خلاف تھے ہیرودیس خلاف تھا اس کے ہمت کے جو سردار کاہن ہاں وہ بھی اس کے خلاف تھے یعنی ہائر پوسٹ پہ جو تھے تو اب بھی مسیح کی مخالفت ہوتی ہے جو مسیح کے لوگ ہیں ان کے نام کو مٹا دیا جاتا ہے تو کلیسیا کی مخالفت تو شروع سے ہی ہمیں آستر کے دور میں بھی ملتی ہے ہمان جو تھا وہ کیا کلیسیا کے خلاف ہو گیا تھا وہی سپیرٹ ہے وہی سپیرٹ آگے چلتی تو مخالفیں مسیح تو چلتے آ رہے ہیں اب بھی ہیں اچھا ابھی آپ نے جگر کیا ہے بادشاہوں کے حوالے سے میں نے پیچھا آپ نے کہا کہ 20 کروڑ کی پر یہ تو ایک بادشاہ ہو گیا ہاں نہیں بادشاہوں ایسٹ میں سے جو بادشاہ یہ جو ایک پورا بلاک ہے جس میں رشیہ بھی شامل ہوگا اس میں چائنا بھی شامل ہے اس میں ہمارا ملک پاکستان بھی اس میں شامل ہے اور یہ پیش قدمی کدھر ہوگا پیش قدمی جو ہے نا یریشلم کی طرف ہر مجد ان کے مقام پر ہوگی یہ میں بتاتا ہوں اس کا ذکر آپ کو پاروے باب میں ہمیں ملتا ہے اور یہ ساری جو ہمارے ناظرین آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ساری سچائیں بائبل مقدس میں سے اور جن کا وجود میں آنا شروع ہو چکا ہوا ہے اور آپ یہ آپ یہ گردو نواب میں بھی دیکھیں تو آپ کو بہت سی باتیں پوتیوی نظر آئیں گے صرف تھوڑی سی میڈیٹیشن کی ضرورت جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ چیزیں حقیقت میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور ابھی جیسے پائش صاحب ایک اور حوالہ آپ میں بتائیں گے آرے والے وقت کی حوالے سے جس طرح سے پیش قدمی ہوگی یہ روشلیم کی طرف اس کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں بائی برمکہ دربل سے مقاشر سولوہ باب اس کی چودویں آیت میں یہ لکھا ہے یہ شیعتین کی نشان دکھانے والے روح ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لئے سارے دنیا کے بادشاہوں کو پاس نکل کر جاتی ہیں سولویں آیت میں لکھا ہے اور انہوں نے ان کو جگہ جمع کی جس کا نام عبرانی میں ہر بجدو کہ یہ بہت بڑا میدان ہے جنگ کے لئے تو اس میدان کے اندر جو ہے نا فائنل جنگ ہوگی آرمگیڈن جسے آرمگیڈن جس کو کہتے ہیں تو اس میں فائنل وار ہوگی تو اس میں یہ بلاک بھی آئے گا اس سے بھی جو آئیں گے جو لوگ آئیں گے جیسے چائنہ کا بلاک ہے پھر ترکی کا بلاک آئے گا اس میں ترکی کا بلاک آئے گا جتنے بھی کرائیسٹ کے خلاف بادشاہ ہیں دس بادشاہ جن کا ذکر ہم مقاشبہ کی کتاب میں دس کٹھے ہو کر آئیں گے لیکن خدا یسو مسیح کی آمد کی تجلی ان کو کیا کر دے گی نیست کر دے گی اس کا ذکر بھی ہم دیکھتے ہیں دوسرا تسل نہیں کیوں اس کا دوسرا باپ اس کی آٹھ میں آئے اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خدا یسو مسیح اپنے موں کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا حالیلویہ یعنی یہ بادشاہ یہ ایول سپیرٹ یسو کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اب ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بڑی مسیبت ہوگی بڑی دکھ کا اور کرب کا دنوں کا کیونکہ ان ٹریبلیشن کا نام بڑی مسیبتوں کا نام ہی گریٹ ٹریبلیشن پیریڈ ہے تو اس میں بھی توبہ کے لئے خدا نے دروازہ کھولا ہوئے ہیں ہمیں یہاں پہ ایک آیت ملتی ہے سولہ باپ اس کی پندری بی آیت میں دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں مبارک ہیں وہ جو جاگتا ہے اور اپنی پشاہ کی فادت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں یعنی مبارک بات یہ ان لوگوں کے لئے جو کیا کرتے ہیں جاگتے رہتے ہیں جاگ اور دعا کرو تاکہ ازمائش میں نہ پڑھو یعنی دعا جو ہے پریئر جو ہے ہمیں پھر بھی بچا لے گی تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے اور اپنے لوگوں کو اس غزب کے دور میں بڑی مسئیبتوں کے دور میں بھی کیا کرتا ہے موقع دیتا ہے حالیلویہ حالیلویہ تو ہم یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں نمی باپ میں بھی کہ اتنی بڑی مسئیبتوں کے دوران بھی لوگ جو ہیں وہ توبہ نہیں کرتے لیکن خدا کے جو دروازے ان کے لیے کھلے رہیں گے پریسر مادر کے ساتھ ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا آپ پریس میں نے آپ کو انٹرپ کیا ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو دور ہے جس میں سے ابھی ہم گزر رہے ہیں ہنی تو کیا کوئی آپ گیس کرسکتے ہیں کب وہ وقت ہے کیونکہ ابھی ہم نشانیہ تو دیکھ رہے ہیں وہ پورا فریم نہیں دیکھ رہے پورا پیڑیٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے یہ بڑا بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ کیا ابھی موریں کھلی ہیں کیا ابھی انڈرس سنگے پھوکے جانے کا وقت ہے کیا غزب کی پیالے ابھی گرے ہیں یا نہیں یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک کلیسی آسمان پر اٹھا رہی نہیں جائے ابھی میں نے آپ کو بتایا ایک شخص روکتا ہے اور وہ ہاں میں کلیسیہ روکتا ہے کلیسیہ روکتا ہے کیونکہ ہمیں خدا کا پاک رو رہا ہے کلیسیہ جب چوتھے بہا میں آسمان پر اٹھا لی جائے گی تو پھر آگے چال کے وہ چھوٹی کتاب جو ساتوں موروں سے باندھ کی گئی تو وہ کھولی گئی تھی یہ سات سالہ بڑی مصیبتیں یہ سات موروں میں بھی ہیں سات نرسنگوں میں بھی سات سالہ مصیبتیں ہیں اور سات غزب کے پیالوں میں بھی ہیں بہری نیئر کیونکہ ہمیں بادشاہوں پر بادشاہ چڑھائی کر رہے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی جو ریسنڈی ہم نے پچھے سال جو دیکھ رہے ہیں اور سٹیل ابھی جو دیکھ رہے ہیں وہ رشیہ اور یوکرین یوکرین دیکھ لیں بلکل کوئی ایسی بات نہیں کوئی ایسی بات نہیں اس نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی اور اور پڑی کھوٹے ہیں ایک ہم دیکھ رہے ہیں بلکس بن گئے ہیں بلکس بن گئے ہیں اور چائنہ جو ہے رشیہ اور چائنہ کا پس میں ریلیشن بڑھ رہے ہیں اور چائنہ نے بھی ہانگ کانگ کے اوپر کیا ہاں جی چائنہ نے ہانگ کانگ کے اوپر کیا تو اس لئے یہ جو قوم پر قوم چڑھائی کرے گی اور بے دینی کے بارے جانے سے بہتوں کی محبت بھی ٹھنڈی پڑھ رہی ہے تو وقت جو ہے نمو نزدیک ہے ریپچر ہوگا جو خدا کے لوگ ہیں وہ کیا کر لیے جائیں گے اٹھا لیے جائیں تو پھر یہ بے دینی کا شخص یعنی انٹی کرائیس جو ہے نا وہ ظاہر ہوگا انٹی کرائیس ظاہر ہوگا اس وقت دانیل کا جو آخری ہفتہ ہے نا وہ شروع ہوگا اس کا ہم ذکر کریں گے اپنے نیکسٹ مروگرام میں ہاں جی دانیل کے آخری ہفتوں کو دو عصو میں تقسیم کیا گیا ہے ساڑھے تین سال ساڑھے تین سال جی ناظرین جیسے پھائیس صاحب ابھی ذکر کر رہے ہیں دانیل کے جو سترہ ہفتے کے حوالے سے پھائیس صاحب ذکر کر رہے وہ ہم اپنی نیکسٹ پروگرام میں لے کریں گے اور وہ بہت شاندار ہے وہ بھی ساری پشین گوئی ہیں ہیں جو کہ ہم آپ کو بتائیں گے بائبل مقدس میں سے جن کا ذکر دانیل کی کتاب میں ہے اور وہ بھی پوری ہو رہی ہے اور کافی ہو چکی ہیں اس کا بھی ہم پھائیس صاحب سے اس کے بارے میں ساری تفصیل سے باتشید کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں ابھی ہم چونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ دریائے فرات کا سوکھا جانا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں نشانیاں جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں تو اس لیے ہمیں باخبر ہو جانا چاہیے امین پھائیس صاحب دریائے فرات ہمارے شاید جو پاکستان میں ناظین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے شاید یہ کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ ہمارا تو دریائے رابی بھی سوک کیا ہمارا دریائے بیاز بھی سوک کیا ہاں نہیں اس کی وجہ یہ ہے اس میں ایک مہدہ ہوا تھا انڈیا کے ساتھ وہ سنتاس مہدہ سنتاس مہدہ اس میں یہ دو دریائے بند کر کے تو ہمیں دو نہرے مہا سے نکالی تھی چناب سے وہ انہوں نے ورڈ بینک نے خرچہ دیا تھا ہاں جس کی وجہ سے ہمیں چناب کا پانی جو ہے نا دو نہروں سے ملتا ہے تو باقی یہ دریائے انہوں نے ایک مہدے کے تحت جو ہے نا وہ بند کر لی تھے ایک ستلوج کا تھا ایک راوی کا تھا اوکی یہ سنتاس مہدہ تھا یہ سنتاس وہ بڑا پڑا ہوئے ہم نے آٹھویں میں مہدہ ہاں نہیں لیکن خدا جو ہے نا وہ سکھا سکتا ہے اگر وہ کلزم کو سکھا سکتا ہے یدن کو سکھا سکتا ہے تو یہ دو فراہت ہے اس کو بھی اس نے سکھا دیا ہے اور اس کی سوکھیں کی جو وجہ ہے وہ آپ بہت نیٹیل کے ساتھ ہمارے ناظرین کو بھی بتایا ہے تو جی ناظرین پروگرام کو اب ہم یہی پر ختم کریں اور جو بائی صاحب نے ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ ساری سچائیں بائیبل میں سے ہمیں بتائیں وہ یہی ہے کہ دریائے فراہت کا سوک جانا ایک خاص وجہ ہے اور وجہ کیا ہے وہ آخری ایام ہے کہ آخری دنوں میں کس کس طرح سے کیا کیا ہوگا جن میں سے ایک نشانی یہ دریائے فراہت کا سوک جانا ہے ریپچر کا دور جس طرح سپائی صاحب نے بتایا ہے کہ وہ بہت نزدیک ہے ہمیں توبہ کریں چاہیے اپنے گناہوں سے پھر جانا چاہیے اور خداون یسوسی کو اپنا نجات ہندہ قبول کرنا چاہیے تاکہ اس بڑی جو آنے والی جو مصیبتیں ہیں ان سے ہم بچ سکیں کیونکہ خداون اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے آخر میں میں ایک آیت بیان کرنا چاہتا ہوں متی چوبیس باب اس کی چھتیس آیت لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باب مگر صرف باب یعنی ریپچر کے بارے میں ہمیں صرف نشانیوں سے پتہ لگا سکتے ہیں جیسے ابھی آپ نے بتایا قوم پر قوم کڑائی کر رہی ہے محبتھن نہیں پڑ رہی ہے بیدی نہیں بڑھ رہی ہے تو اس سے ہم نشانیوں سے پتہ لگا سکتے ہیں تو مسیح خداون نے بھی ہمیں بتایا کہ جس طرح مہار کا موسم آنے والا جب ہوتا ہے تو پتے نکلتے ہیں اور پھال نکلتے ہیں ٹیلیاں نرم ہوتی ہیں تو پتہ جال جاتے ہیں ہمیں بھار کا موسم آگیا تو ہمیں بھی ان نشانیوں سے پتہ لگا لینا چاہیے کہ یہ سمسی کی آمد بہت گریب ہے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے تاکہ ہم ہوا میں اُڑ کر اس کا کیا کریں استقبال کر سکیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہا جائیں خاندان والے پیچھے رہا جائیں ہم آگے چلے جائیں یہاں پیچھے رہے جائیں کہ خاندان والے آگے چلیں ضروری ہے کہ اپنے خاندان پر ساتھ ساتھ لے کر چلیں حالیلویہ حالیلویہ ناظرین آپ کو یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا اور اور مزید بات نہیں اور پیشین گئی ہیں جاننے کے لیے ہمارے پروگرام دیکھتے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے اگلے پروگرام میں ابھی ہمیں اجازہ دیں